تو جی ورک ویزا کالنگ ویگرز ویزا فنگرز ان سب کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہیں میرے پاس میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو دو تین قسم کی اپ ڈیٹس ہیں سب سے پہلے اپ ڈیٹ ان کے لیے جو کہ ملیشیا سے باہر اپنے اپنے کنٹریس میں بیٹھے ہوئے ہیں مسال کی طور پر اڈیا میں آپ بیٹھے ہو پاکستان میں بیٹھے ہو اور آپ بیٹھ کر رہے ہو کب کالنگیں اپن ہوتی ہیں کب آپ ملیشیا آتے ہو پہلی بات یہ ہے کہ آج ٹونٹی سیون ہے کالنگیں اپن ہو گئی ہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اب اب پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ایڈن آپ کو کہتا تھا کہ آپ میڈیکل کراتے کراتے آپ کا میڈیکل کرا گیا آپ بیٹھ کرتے تھا میڈیکل ایکسپائر بھی ہو جاتا تھا آپ کی کالنگ نہیں سی نکلتی اب جدید انہوں نے طریقہ کال کر دی اب یہ ہوگا کہ تین سے چار دی نہیں یعنی کہ ایک ویک ون ویک ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی کالنگ اب نکلائے کرے گی اب وہ کوئی چکمی یا تین میں نیویٹ کرو چار میں نیویٹ کرو یہ معاملہ انہوں نے سالو کر دی ہے یہ معاملہ حتم کر دی ہے امیگریشن آف ملیشیا نے ایک تو یہ تبدیلی آئی ہے دوسری بات یہ کمپنیز پرائز مانگ رہی تھی ویزے کے لیے آٹھ ہزار رنگٹ مگر اب تبدیل ہو گئی ہے اب صرف چھے ہزار رنگٹ کے اندر کمپنی پرائز ویزا دے رہی ہے نمبر ٹو اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی ہے جی ایجنٹس نے ویزے کا نام رکھ دیا ہے اے ٹو اے اے ٹو بی دو طرح کی کیٹیگری کے ویزے دے رہی ہیں ایجنٹس اب میں بتاتا ہوں اے ٹو اے کیا ہے اور اے ٹو بی کیا ہے یہ ایجنٹ کس کو کہتے ہیں اے ٹو اے ویزا وہ کہتے ہیں کہ جو کے مسائل کے طور پر آپ جس کمپنی کا ویزا لیتے ہو اسی کمپنی میں کام کرتے ہو اس میں اے Pan اے ہے اور اے ٹو بی یہ ہے کہ جس کمپنی کا ویزا لیتے ہیں اسکہ نہیں کرتے ہیں اپنی مردی سے جذر مردی کام کرتے ہیں یہ ہے اے اے ٹو بی دونوں ویزوں کی اس نے different prize رکھی ہو جرد ہے میں آپ کو اس میں تبدیلی بتا دیتا ہوں اے ایجنٹس یہاں آپ کو فراد کرے گا لوٹے گا وہ یہ ہے کہ اے ٹو اے جو ویزے ہوتے ہیں جس کمپنی میں آپ نے کام کرنا اسی کمپنی کا آپ کو آپ کو ویزہ دیا جا رہا ہے اسی کمپنی میں آپ نے کام کرنا ہے وہ ویزے سستے ہوتے ہیں کمپنیز یہاں تک کہ ان کی ٹگٹ تک پی کرتی ہیں آپ کو ٹگٹ تک دیتی ہیں وہ ویزے سستے ہوتے ہیں اور ایجنٹ کہے گا یہاں پہ ایک اور بات ایجنٹ کہے گا آپ کو اس طرح ایک اور لوٹے گا اس طرح سے آپ کو لوٹنے کچھ ہے وہ کہے گا جی ویزے کے پرائز ہے چھے لاکھ رپیہ پاکستانی چھے ایڈیا اور بنگلہ دیش والے بھائی یہ ذرا سمجھ لیجئے گا وہ کس طرح بات کرتا ہے وہ کہے گا جی آپ چھے لاکھ روپے مجھے دو یہ دو سال کا ویزا ہوگا ایسا نہیں ہوتا ایسا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھے لاکھ روپے اس کو دیا ویڈٹ نے کیا کرنا ہے اس میں سے اپنی پروفٹر اکھلی اور کمپنی کو کہا جی بندہ سے آ رہا ہے بندہ ورکت لیڈی ہے آپ ویزا دیں کمپنی نے ویزا دیا یہاں تھا کہ کچھ کمپنی سے ٹکٹ بھی دیتی ہیں آپ وہاں پہ ملیشیا میں چلے گئے کمپنی نے آپ کا ویزا لگا دیا نیکس ٹیئر کمپنی آپ کا ویزا رینیو کرے گی یعنی کہ کمپنی پیے کرے گی آپ کی ویزے کے پیسے مگر ایڈٹ نے تو آپ سے دو سال کے لیے ہوئے تھے تو یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو ایڈٹ نے اس کا بینیفٹ لے لیا تو یہ چیزیں ذرا سمجھنے کی ہوتی ہیں آپ بچیں دو نمبر ایڈٹوں سے ایڈٹ اچھا تلاش کیجئے گا جو ایڈٹ کا کریکٹر اچھا ہو جو ایڈٹ سچ بھولتا ہو اس بات کو میک شور کر لیجئے گا کہ پرمٹ جب آپ نے لینا کسی کمپنی کا کسی ایڈٹ سے تو اس سے یہ بات آپ نے تسلیح کر لینی ہے کہ اس کے اوپر دس ویزے لگنے چاہیے دس سال تک وہ رینیو ہونا چاہیے آپ کا پرمٹ دس سال تک آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ویزے لگنے چاہیے تو یہ بات کنفرم کر دیجئے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈو ای ویزہ ہے اگر آپ نے اسی کمپنی میں کام کرنا ہے جس کمپنی کا ویزہ لینا ہے وہ سستہ ہے وہ ایڈٹ کو حیال کیجئے گا کہ وہ آپ کو لوٹ نہ دے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کمپنی کو بھی چیک کرنا ہے گوگل کے اوپر چاہے آپ ایڈو بی لے رہے ہو یا ایڈو اے لے رہے ہو جس کمپنی میں کام کرنا ہوں اے ای ٹو اے جس کمپنی میں کام جس کمپنی کا ویزہ اس میں کام نہیں کرنا یا کوئی اور کام کرنا اپنی مردی کا کام کرنا ہے اسی ایڈو بی کہتے ہیں کوئی سابھی آپ ویزہ لے رہے ہو دونوں تو صورتوں میں آپ نے اس کو چیک کرنا ہے آپ کے ساتھ دوکات نہیں ہو رہا پرائز کیا ہیں پرائز ماسکٹ کیا ہیں یہ بھی چیک ہو گیا آپ کا اور اس کے بعد ایک اور کنفرم بات میں آپ کو بتاہ ملیشیا گورنمنٹ جو لوگ اے ٹو اے یعنی کہ جس کمپنی کا ویزا لے رہے ہیں اسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی سیلریز بھی بڑھا رہی ہے پہلے پندرہ سو سی اب اٹھارہ سو کی آواز آ رہی ہے کہ یہ اٹھارہ سو ہو جائے کرے گی اٹھارہ سو دنگٹوز کی بیسک سیلری ہوگی اور نمبر ٹو اس میں یہ ہے کہ ان کی سہولیات کبھی ہیار رکھیں گے ان کے کھانے کا رہائش کا کھانے پینے کا کیا کمپنی ان کو اچھا کھانا دے رہ ہے کمپنی ان کو اچھی رہائش دے رہی ہے کمپنی ان کے ساتھ اچھا برطاؤں کر رہی ہے یہ ساری چیزیں نوٹ ہوں گی اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ڈیٹا دے دوں دو ہزار بائیس میں آٹھ سو چودہ کمپنیز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا وہ اس وجہ سے کمپنیز نے لوگوں کے پرمیٹ نکال لے تھے کمپنیز نے لوگوں کو پرمیٹ ایشو کیے تھے مگر وہ ٹیکس پیہ نہیں کر سکی وہ اپنے ورکرز کو سہولیات نہیں دے سکی جو ایک کمپنی و پیش نہیں کر سکی وہ کمپنی اپنی لویالٹی اپنی امانداری یا اپنا رولز وہ شو نہیں کر سکی کہ وہ اماندار ہے اپنے ورکرز کے ساتھ وہ شو نہیں کر سکی کہ وہ ورکرز کو واقعی کام دے رہی ہے جیسے میں نے کافی اس کے اوپر بحث بھی کی رہی ہے ہاں لڑی کافی ویڈیوز میں تو آٹھ سو چودہ کمپنیز کو انہوں نے بلیک لسٹ کر دیا تھا دو ہزار بائیس میں تو جن لوگوں کے ان کے ویزے تھے وہ تو ویزے بھی گئے اور ان لوگوں کے پیسے بھی گ بھی گئے اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہے آپ گوگل پہ جاؤ کمپنی کا نام لکھو جو وہ ایجنٹ کہہ رہا ہے نا یہ میں کمپنی کا آپ کو ویزے دے رہا ہوں آپ پاکستان میں بیٹھے ہو آپ انڈیا میں بیٹھے ہو آپ بنگلہ دش میں بیٹھے ہیں میں طریقہ کر بتا رہا ہوں آپ گوگل میں جاؤ اس کمپنی کا نام لکھو اور چیک کر لو یہ کمپنی کس سن سے ریجسٹڈ ہے کس سال سے ریجسٹڈ ہے یا آپ کو پتا چل جاتا یہ اگر کمپنی 1 2 1 ایک دو اور تین سال پرانی ہے تو اس کا مFSق ہے. تو حیال کی جیگا تھا سارے ایجنٹ دو نوبر نہیں ہوتے ہی میں ا 처ف ہوتا ہوں کہ میرا شے ایجنٹ نہ لگ رہے تو یہ اگلا نہ کرے ایجنٹ بھائی میرے سے آتی ہوگی ہے تو یہ ہے کہ سارے ایجنٹ دو نوبر نہیں ہوتے بڑے بڑے اچھے ایجنٹрут ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ میرا ایک ایجنٹ نے کہا کہ میں آپ کو یہ لیٹر دے دوں گا کمپنی سے بینک کاؤنڈ میں اپن کروانا تھا کہتا ہاں کمپنی سے پتہ کر کے لیٹر دے جاتا ہوں اگر کمپنی نے پیسے لیے تو میں لوں گا ورنہ نہیں لوں گا تو اس میں پیسے نہیں سلیے اس نے فری لیٹر دے دیا تھا اچھے اچھے بھی ہوتے ہیں ایجنٹس اچھا جی اور اس کے علاوہ اورپاس کے بارے میں ری ہائرنگ کے بارے میں میں بتا دیا آج سے کالییں نکر رہی ہیں آج سے ڈیٹا نکر رہا ہے اب جس نبی ویزہ چیزہ لگوانا ہے پہلے تین تین مچاٹا مینے ویٹ ہوتا تھا اب کوئی چکر نہیں ہے اور ہاں اس کی فیز کم ہو گئی بھی یہ ہے ویزے کی آپ آٹھ کی بجائے چھے زارنگر صرف کمپنی کو پے کرو گے وہ بھی وہ سٹیپ بسٹیپ یہ نہیں ہے کہ سارا ایک دفعے جاگے پیسے دے دینے سٹیپ بسٹیپ تھوڑھرے پیسے کمپنی کو دینے ہیں کمپنی نے آپ کا ویزہ لگا دینا ہے تو اس کے علاوہ کہ یہ ایک اور چیز ہے جی اب یہ ہے کہ اوڈ پاس کی پچھلی دفعہ فیسی پانچ سو رنگر اس کا طریقہ کار یہ تھا اپائیرمنٹ لینی پڑتی ہے جاتے ہو امیگریشن میں ساتھ آپ کے پاس ریٹن ٹھیکٹ ہوتی ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ اپنی امیسی ملاتے ہو وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ دیتے ہیں جس کے اوپر آپ پر سفر کر سکتے ہو تو آپ امیگریشن ملاتے تھے وہ ڈاکومنٹ پیش کرتے تھے ساتھ وہ ریٹن ٹھیکٹ دکھاتے تھے تو امیگریشن آپ کو یا آپ پیسے آپ کی فیس لے کے تو آپ کو جان دیتی تھی تو یہ بھی تھا کہ کچھ پھر انہوں نے امیگریشن رول سے چینڈ کر دی انہوں نے کہا جی پیسے پیسے آپ نے جو دیدی ہیں وہ ای ٹی ای ایک کارڈ کے اندر پیسے ہوں اگر ای ٹی ای ایم کارڈ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس ٹچ ان گو میں دکھاتا ہوں اس طرح کا ایک کارڈ ہوتا ہے یہ بھی ٹچ این گو پرانا ہے مگر اب نہیں چلتا ہے تو کی اٹی ایم کی Onґ ایٹی ایم میں چلتا ہے ابھی بھی تو اس طرح کا ٹچ این گو اس کے اندر آپ نے پانس اینڈرز آ کر لینے ایڈ کر لینے تو آپ پیسے دا کرو پھر انہوں نے تبدیلی مزید کر دی انہوں نے ائرپورٹس کے اوپر ہی ائرپورٹس کے اندر ہی ائرپورٹ کولمپور ائرپورٹ کے اندر ہی انہوں نے چیک پینٹ بنا دیا کہ جی آ وہاں پہ پیسے پے کرو کارڈ کے ذریعے پیسے پے کرو اور جاؤ مطلب کہ اپوائنمنٹ والا طریقہ بھی انہوں نے ختم کر دیا بڑا فاسٹ کر دیا اور انڈ والے دنوں میں تو کافی انہوں تبدیلییاں کر دی انہوں نے کہا بس پیسے دہیاں ہو جائے ہو ایسا بھی ہوا تھا تو یہ ہے کہ مگر یہ ہے کہ جو جا رہے تھے ان کو black list watu کر رہتے ہیں یہ میں کنفرم کر دی ہوں جو جا رہے تھے ان کو پانچ سال کی لیے وہ black list کر رہے تھے تیک پھر پھر بیر رہے تھی تو اس طفعہ بھی طریقہ یہ ہے کہ پانچ سو انگڑ کی ہے ابھی تک انہوں نے بتایا کہ پانچ سو انگڑ ہے تو سلو سلو یہ process سٹارٹ ہوگا یعنی کہ یہ آج سے پراسس انہوں نے کام کمپلیٹ کر دی ہے دو تین اگلے دو تین دنوں میں انہوں نے پراپر آپ کے اور پاس لگانے شروع کر دینا ہے تو یہ ہے کہ آپ صرف تیار شیری کرو آپ ٹگر شیگر جیک کرو پیسے کٹھے کرو اور اگر کوئی شاپنگ شوپنگ کرنی ہے وہ کرو تو بس تیاری کرو جی جانے گی تو یہ تیار اپ ڈیٹ سے ایک یہ ہے پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا انڈیا میں اور بنگلہ دشت میں بیٹھے ہیں کالنگ کا اندھار کر رہے ہیں ان کا کالنگ کا پراسس بڑا فاش ہو رہا جو ایجنٹ کہتا ہے ماجی polite بھی دے گا جو جو ایجنٹ کہتا لی کالنگ نہیں آ رہی جو ایجنٹ کہتا لی یہ ہے وہ ہے کالنگ آ رہا رہی نکل رہی ہیں یہ ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اس ایجنٹ کے پاس کالنگ نہیں ہے تو ایجنٹ کا احتیاط کی لیے ہی حیال کرتے ہوئے آپ نے سارے پیسے کٹھے نہیں دی دیں آپ نے پاس for کے ساتھ چند پیسے دیں ہے باہر میں آپ نے بات کر لینی ہے کہ اتنے پیسے میں پروٹیکٹر ہو گی تب دوں گا اتنے پیسے میں تب دوں گا جب میرا ویزا پر پہلا لگ رہے گا یہ چیزیں آپ نے کنفرم کر لینی ہے یہ تھی جی آج کی ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر نہیں کیا ہوا اگر کیا لیا ہوئی تو کسی اور کو ویڈی جگہ اسے کیجئے گا اس کو سبسکرائب بھی کر دو ساتھ وہ گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دو تاکہ نیکس جو ویڈیو اس کو نوٹیفکیشن آپ تک پوائنٹ سکے اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اسلام علیکم